بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو سب سے پہلے تو میں معذرت کروں گا کسی مجبوری کی بنا پر میں کوئی بھی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں کر سکا ہوں تو دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسنگ ہونے باری ہے اسے لائک ضرور کر دیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پرس کر لیں دوستو حال ہی میں میں نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں میں نے فرنیچر کے ایک مکمل یونٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا اور ساتھ ہی میں نے اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ آپ شوکیس جب بھی خریدیں وہ تاکی والا خریدیں اور مجھے یہاں پر بہت ساری کالز موصول ہوئیں اور مجھ سے یہی سوال بار بار پوچھا گیا کہ تاکی والا شوکیس یہ ضروری کیوں ہے یہ کیوں خریدنا چاہیے اور سلائڈنگ والا جو شوکیس ہے وہ کیوں نہیں خریدنا چاہیے تو دوستو میرا ہرگز کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سلائڈنگ جو شیشے والا شوکیس ہے وہ آپ نہ خریدیں میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ سلائڈنگ والا شوکیس خریدنا چاہتے ہیں تو کم سے کم آپ تیس ہزار کی رینج کے اندر وہ شوکیس خریدیں پھر اس میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں آئے گی ٹھیک ہے تاکی والا شوکیس اسی وجہ سے میں اسے بیسٹ کہتا ہوں کہ وہ اگر آپ کم رینج میں بھی اگر خرید لیں گے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا وہ سالٹ ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے تو جو سلائڈنگ والا شوکیس ہے آئے دن اس میں پرابلم وغیرہ ہوتی ہیں کوئی نہ کبھی شیشے کی ریلنگ اس کی خراب ہو جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ اس کا بنا رہتا ہے میں تو اس چیز کو اچھے طریقے سے جانتا ہوں کیونکہ یہ معاملات میرے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو دوستو کہنی کے بات یہ ہے کہ اگر آپ سلائڈنگ شوکیس خریدنا چاہتے ہیں مطلب جس شوکیس کے اندر شیشہ چلتا ہے اگر آپ وہ شوکیس خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کم سے کم اس کی رینج جو ہے وہ تیس ہزار روپے کے اندر اگر سلائڈنگ والا شوکیس جا لہوری فنیچر زیادہ بیسٹ ہے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ لہوری فنیچر خریدیں کیونکہ وہ ڈیسنٹ بھی ہوتا ہے خوبصورت بھی ہوتا ہے کچھ دوستوں نے کہا کہ لہوری فنیچر کے اندر کمرشل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وین بورڈ کا استعمال جو اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو لہوری فنیچر ہوتا ہے کمرشل وین بورڈ کے اوپر بھی اگر کوئی ڈیکو پینٹ اچھا سا ہو جائے گا تو اسے پھر کوئی پرابلم نہیں ہے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو پھر آپ لہوری فنیچر خریدیں اگر آپ دہات میں رہتے ہیں تو پھر آپ چنیوٹی فنیچر خریدیں اگر دونوں کی بات کریں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کونس ہے مضبوط کونس ہے اچھا کونس ہے تو بھئی میں بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں بھی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چنیوٹی فنیچر ہے یہ زیادہ مضبوط ہے یہ سولٹ ہوتا ہے سارا شیشم کی لکڑی کے اندر یہ تیار ہوتا ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں